بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہمیں پنجاب میں اور افاق میں حکومت اس بنیاد پر ملی کہ ہم نے خیبر پختونخواہ میں صحت کا انصاف جو تھا بلکہ صحت کا پورا ایک انقلاب برپا کر دیا اور اس کے نتیجے میں خیبر پختونخواہ کی تاریخ بھی تبدیل ہوئی اور وہاں پر دوبارہ کسی حکومت کو اگر منڈیٹ ملا تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے میں جب تحریک انصاف کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ صحت کے شعبے میں کیا بڑے اقتعامات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ باقی تمام چیزوں کو بھول جائیں گے صرف آپ ہیلتھ کارڈ کو ہی یاد رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ہیلتھ کارڈ کی بنیاد پر جو خیبر پختونخواہ میں دیا جا چکا اور پنجاب میں دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم اگلا الیکشن بھی کلین سویپ کریں گے یعنی کس بنیاد پر؟ صحت کے شعبے کی بنیاد پر اور ہیلتھ کارڈ تمام لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات ایسی سہولیات دینے سے کہ وہ اپنا علاج پرائیویٹ ہسپیٹل سے بھی کروا سکیں گے اور انہیں سرکاری حسبتالوں میں نہیں جانا پڑے گا سرکار سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیکل ٹیچنگ انسٹیوشن سیکٹ لے کر رہے ہیں یہ وہی قانون ہیں جو خیبر پختونخواہ میں تھا اور اب ہم پنجاب کے حسبتالوں کو بھی خود مختاری دیں گے اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جو پورڈز بنیں گے وہ وہاں کی خامیوں کو خرابیوں کو دور کریں گے اگرچہ اس پر اعتراض تمام سٹیک اولڈرز یہ کرتے ہیں کہ ایم ٹی آئی جو ہے وہ نجکاری کا قانون ہے وہ خود مختاری کا نہیں ہے لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے اس کو اپنے کریڈٹ کے طور پر لیتی ہے حکومت ہمارے سامنے اپنی اصلاحات بھی رکھتی ہے جیسے پی ایم ڈی سی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماضی میں کافی شکایات تھیں کہ پی ایم ڈی سی کا کوئی سٹیٹ آف ڈی آرٹ قسم کا کوئی انسٹیٹوشن نہیں ہے ریگولیشنز نہیں ہے تو حکومت نے پاکستان میڈیکل کمیشن بنا دیا اب حکومت کی رائے کچھ اور ہے سٹیک ہولڈرز کی اور باقی لوگوں کی رائے کچھ اور ہے پھر اس کے نتیجے میں جو امتحانات منعقت کیے جا رہے ہیں نلی وہ میں آپ کو اپنے پروگرام میں دکھا چکا ہوں کہ کس طرح بقائدہ ایک میدان جنگ بنا کر لیے جا رہے ہیں لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کوالٹی ایشور کرنی ہے ہم اس ایشورنس کو بڑھانا چاہتے ہیں کوالٹی کے سٹینڈرز کو بڑھانا چاہتے ہیں ایک اور ٹیسٹ جب انلی کی صورت میں آئے گا تو اس سے کوالٹی بڑھے گی وہ ڈاکٹر جو پانچ پر پڑھ کے آئے ہیں ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ریفریش کریں گے تو یہ ہماری اصلاحات میں شامل ہے یہ اصلاحات کس قسم کی ہیں کیا واقعی خیبر پختونخواہ میں صحت کا انقلاب برپا ہو چکا ہے کیا واقعی پنجاب میں بھی یہ انقلاب برپا ہونے جا رہا ہے کیا واقعی ان اقدامات اور صحت کے شعبے میں ریفارمز کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگلا الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گی آج تین برس مکمل ہونے پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جو میرے ساتھ یہاں پر پینلسٹ ہیں جو شرکہ ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی متلقہ اس سے لوگ ہیں اس شعبے کو زندگی دینے والے ایک جو میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے بھائی انہوں نے اپنی زندگی پوری سر کر دی پوری اسی کی خدمت میں گزار دی دوسرے جو ہیں ان کے آگے پورا مستقبل پڑھا گیا پوری زندگی انہوں نے اس شعبے کو دینی ہے یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کی اقدامات کو میرے پہلے میمان ہیں پروفیسر ڈکٹر اشرف نظامی صاحب آپ صدر پی ایم اے کے میں بہت ہی مشکور ہوں آپ نے ہمیں یہاں پر جوائن کیا اس کے ساتھ میرے جو دوسری پینلسٹ ہیں ڈکٹر سلیم نیازی ہیں آپ صدر وائی ڈی اے چلڈرن ہسپٹل کے اور میں خاص طور پر اگر میں اس پر آپ سے یہ کہوں کہ آپ صرف وائی ڈی اے نہیں ہیں بلکہ آپ ایک نیازی بھی ہیں اور یہ بھی کہہ دوں کہ آپ میاں والی سے بھی ہیں تو آپ کا تاروخ مزید جو ہے بڑھ جائے گا تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں میں اشن نظامی صاحب سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں نظامی صاحب تین برس آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کے اقدامات جو ہیں are you satisfied thank you very much نجم اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس question کے لیے اور آپ نے جیسے اپنے انٹو میں فرمایا کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے چونکہ KPK کے اندر health کے اندر یہ reforms کے police کے اندر reforms کے اور ہم نے دوبارہ وہاں پہ حکومت بنالی اور اس وجہ سے ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک ہے popularist approach popularist approach کے ایسا ہوگا election جیت لیں گے that's it ایک ہے factual on grounds کے ہمارے معاشرے کے اندر کیا تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے آپ کے سامنے ہے کہ اگر health card اور health system KPK کا اتنا اچھا ہو جاتا تو آج تک وہاں کے boards جو ہیں پھر انہیں suspend اور terminations تو نہ کرنی پڑتی وہاں پہ جس قدر patients کا جو دباؤ آ رہا ہے ان کے boards کے اندر جو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہم نے ایک board کا system کر دی ہے تو وہاں پہ یقیناً ایسا پھر نہ ہوتا I think there are multi factorials multi factors ہوتے ہیں آنے کی خاطر and being a citizen of this country میں سمجھتا ہوں آپ خیبر پختونخواہ میں صحت کے نظام سے MTI Act کے boards بننے پہ یا health card پورا ملنے سے آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ کوئی جنت بن چکا ہے صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں جنت کی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر KPK کے اندر حالات اچھے ہیں تو اسلام آباد کی عبادی کم از کم KPK میں علاج کروانے جائے گی میں نے چھوٹا موٹا آزاد کشمیر کے اندر سرک کیا ہے تو believe in me کہ میرپور جو آزاد کشمیر کا حصہ تھا مرڈی بھاو دن تک بریض آتے تھے the reason being کہ وہاں پہ عدویات مل جاتی تھی کچھ اور سہولیات ترڈیشنل ہوتی تھی جو لوگوں کو مل دی تھی اگر ایسا ہوتا کہ KPK کا health system اتنا اچھا ماشاءاللہ ہو گیا پھر لاہور سے بھی وہاں لوگ چلے جاتے یہ تو اُلٹا میں دیکھتا ہوں لاہور میں رش پڑا ہوئے اگر ایسا ہے تو آپ اس بات کے لیے کہ وہاں پہ وہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ وہاں پہ مطمئن ہو گئے یا health facilities کے ساتھ باقی یہ درست ہے کہ آپ کے پاس 6-7 لاکھ جیب کے اندر آ جاتے تو چیزیں چل جاتی ہیں but having said یہ زیمنان میں آپ کے انٹو کے حوالے سے کہہ رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اچھے اقدامات particularly پنجاب کی حوالے سے اور فیڈل گورنمنٹ کی حوالے سے کہ جو انہوں نے نیچر کو بہتر کرنے کی خاطر اور pollution جو اس ملک کے اور global warming ہے اس کے ساتھ جو عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے گرین پاکستان کے لیے کیا ultimately it will reflect on the health of the people health of the nation یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا کام ہے جو کہ کر رہے ہیں and it is one of the slogans and one of the work جس کے لیے کچھ پپولریست ایسا نہیں ہوئے گا خیق ہو گیا درخت لگانا اچھا ہو گیا لیکن کیا اس سے حضرتالوں میں ٹیسٹوں کی پوزیشن حضرتالوں میں علاج کی پوزیشن حضرتالوں میں مفت عدویات کی پوزیشن کوئی فائدہ ہوا اس سے میں ایسا کہتا ہوں دیکھیں کچھ terms ہیں اور آپ مطلب سے بہتر جانتے ہیں آپ ناصر اور جنرلیسٹ ہیں فیلوسفر ہیں کہ ہر کسی بھی منصوبے کے اندر تین چیزیں ہیں short term, mid term اور long ایک اچھی حکومت وہی ہے جو ان تینوں کو ہی ملہوزے خاطر رکھتے ہوئے کرتی ہیں یہ آپ نے جن کا تذکرہ کیا میں کتی طور پر ان سے مطمئن ہوں اور میرے نزدیک تین سال کے اندر یہ doable تھے لوگوں کو عدویات بھی مل جاتی لوگوں کا سسٹم بھی ہم ٹھیک کر لیتے vaccination systems بھی ٹھیک ہو سکتے تھے اور اصل وجہ جو rush جس کے ساتھ آپ نے بھی تذکرہ کیا اور ہم بھی ڈیلیس سے گزرتے ہیں کہ جو unnecessarily to my understanding male hospital, children hospital یہ ایک بڑے ڈی ایچ کو hospitals ہیں they are not working as a teaching institution but they should نشتر کے اندر جو کچھ حالات ہیں institutions mean by something کہ ان کا level اس کے ساتھ ہوگا reference system ہوتا لیکن یہ بڑے خطہ کی بات نہیں ہے اس کے اندر جو متبہ اگر حکومت کے لیے اگر مجھے اگر اچھائیاں کرنے لے ہیں انصاف کو بتا ہے کہ میرا تحریکہ انصاف کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے یاسمین راشی صاحبہ صاحبہ سے بڑا اچھا تعلق ہے مزید آپ نے چلے اچھا کر دیا میں اگرہ سپیسیفک کر دیا تحریکہ انصاف کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یاسمین راشی صاحبہ ایک جو اچھا کیا میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے public service کے اندر جو seats تھیں medical officers کے against ان کی fulfillment that was one of the good achievement اچھا nurses کی خاطر انہوں نے جو خالی ساتھ تین برس کے بعد اگر ایک ہزار سیٹیں اگر آگئی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوگئے جب بھی ہو جائے دیکھیں نا آپ جب بھی کچھ کر لیں پچھلی حکومتے بھی تھی یہ بھی چلی تھی یہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ وہ positive ہے اب referral کے لئے جو آنا ہے I'm one of those who is critic to the system not to this government پچھلی government کے ساتھ بھی رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام کے اندر کوئی financial لوگ سمجھتے ہیں جی پیسوں کا مسئلہ پیسوں کا مسئلہ میں health کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے روئیوں کا مسئلہ ہے اور نظام کا مسئلہ نظام کے مسئلے کے اندر باقاعدہ ہم implement کریں گے referral system کو آگے میں as volunteer اس کے ساتھ رہا ہوں اس referral system کے لئے لیکن میں سچی بات آپ کو بڑے دکھے دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اس میں will تھی ان لوگوں کی جو لگائے گے وہاں پہ ایک referral system جنہوں نے establish کرنا تھا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں یہ ایک شو محبہ پر چلے ہیں آپ مجموعی طور پر مطمئن ہیں اب تک حکومتی کار کر دیئے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں unfortunately میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت مطمئن ہوں سلیم نیازی کی طرف جانا چاہ رہا ہوں سلیم صاحب حکومت کی تعریف یہاں پر ہوئی اور حکومت کی تعریف یہ ہوئی کہ وہ ایم اوز کی سیڈز جو ہیں وہ فیل کرنے جا رہی ہے اور ایک تین برس کے بعد جو ہونے جا رہا ہے joblessness ایک بڑا ایشو ہے یونگ ڈاکٹرز کا تین برس کیسے گزرے کس طرح کے گزرے کس طرح کے آگے دو برس گزرتے وہ نظر آ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آپ thank you sir آپ نے موقع دیا تین سالہ کر کر دی مجھے اپنا موقع پیش کرنے کا سب سے بڑی بات کہ جو یونگ ڈاکٹرز ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو حکومت جو طریقہ انصاف کی حکومت ہے جیسے ہی آئی یہ کریٹڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے جو برتیاں کی ہیں وہ بیسیکلی میں آپ کو ایڈ بھیج دوں گا وہ نون لیگ کی حکومت نے 2960 WMO کی جاتے ہوئے جو پبلک کی تھی پی پی ایسی کے ثروح اس پہ جو برتیاں ہوئیں وہ بھی اپنے کریٹ میں لے گئے کہ ہی ہم نے کی ہیں اب تین سال بعد وہ حالات ہو گئے ہیں کہ ہر اسپتال میں جو سیٹیں خالی پڑی ہیں انہوں نے اڈھاک پہ بین کیا ہوئے ٹوٹلی بین ہے آل آورت پنجاب چلڈن ہسپٹل نے سپیسفیکلی سپیسفیکلی روکیسٹ کر کے کہ ہمارا اتنا بڑا انسٹوٹیوشن ہے آل آورت پاکستان ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہمیں ریکیوٹمنٹ کی اجازت دی جائے ہنڈیڈز ویکنسیز ہیں جو پچھلے چار مہینے سے اس پہ ایڈ دیا گیا ساڑھے چھ ہزار اپلیکنٹ ہیں اچھا مطلب ایک سیٹ کے اوپر آبن سو سیٹ کے اوپر ساڑھے چھ ہزار اپلیکنٹ ہیں اس کا مطلب بیروزگاری بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے آج سے چار سال پہلے ساڑھے تین چار سال پہلے جو ایک ریکیوٹمنٹ ہوئی تھی یہاں پہ وہ اس میں ہنڈیڈ وان پینٹی سیٹس ہی ہیں اور فور ہنڈیڈ اپلیکنٹ تھے اچھا it means کہ تین سالوں میں ساڑھے چھ ہزار بندہ وہ بیروزگار پھیر رہے ہیں سینٹر انڈکشن کی سیٹس جو ہزار سیٹس ہوتی تھیں انہوں نے اس کو ریڈیوز کرتے کرتے چھے سو پہ لے گئے ہیں due to some issue لیکن وہ technical issue جو آئے ہیں وہ بھی نہیں کی انہی کی آپ کہہ لیں کہ آج سے ان تین برسوں میں ڈاکٹروں میں بیروزگاری بڑی ہے بڑی ہے لوگ باہر کے ملک جا رہے ہیں یہ بیٹھ کے اس کا کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں ان کے جو مشیران اور وزرائیں وہ بیٹھ کے کریڈٹ لے رہے ہوتے ہیں جی کہ پاکستان کے لوگ جیسے کوئیت میں بھی ایٹس بیچ آٹھ بیچز جا چکے ہیں بچھلے چھے مینے ایک سال کے اندر کوئیت کے اندر پاکستانی ہیلت پروفیشنلز گئے اور یہ لوگ بیٹھ کے اس کا بھی کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو جاب دے رہے ہیں یہ تو آپ رین ڈرین کر رہے ہیں ملک سے لوگ آپ کے ملک میں سرف کرنا چاہتے ہیں آپ ڈی ایچ کیوز ڈی ایچ کیوز میں جو شباز شیف حکومت نے بے شک ٹھیک ہے وہ یونگ ڈاکٹر کے ساتھ ان کے بھی مخالفت رہی ہے ہماری مخالفت رہی ہے لیکن اگر انہیں دس سالوں میں کچھ امپروومنٹ کی تھی ایک سسٹم لے کے آرہے تھے اچھے پیکیجز دے رہے تھے پیری پوری میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک پالیسی جو اسی دور میں بے شک امپلیمنٹ ہوئی اس کے اندر جو سیڈز آئیں تھیں اس کو بھی کم کر دیا اصول تو یہ ہونا چاہیئے تھا کہ یہ سپیشلسٹ بڑھاتے جو سپیشلائزیشن ہے اس کی سیڈز کو پڑھاتے تاکہ ان کے مطلب پر کچھ بہتری ہوئی تھی پیری پوری میں بیجنے کے حوالے سے اس میں ایک چیز تھی جو شباز شریف حکومت نے کی تھی جو میں اوپن لی ہر ڈاکٹر کو بتایا کہ انہوں نے پیری پوری میں پیکیج دیئے تھے کہ آپ جو ٹریننگ کمپلیٹ ڈاکٹرز ہیں وہ پیری پوری کے ٹی ایچ کیوز اور ڈی ایچ کیوز پہ جا کے دے آرہال موسٹ نیوے ٹو کنسلٹ ہیں یہ کہ جی بس انہوں نے ایک ایک اگزام پاس کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھن ورک ایس کنسلٹ ہیں اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پیکیج دیا ڈاکٹرز جانے کو ریڈی نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے اڈائی لاکھ کا پیکیج دیا وہ ٹی ایچ کیو بھر گیا آج ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو کنسلٹنٹس مل گئے وہاں پہ انہوں نے اب کیا ہو رہا ہے اب وہ ای ایم اوز چھوڑ گئے انہوں نے نئی سیٹس نہیں کریٹ کی وہ لوگ چلے گئے جو یہ لوگ جو پیچھلی حکومت نے باشری حکومت نے ایک پیکیج دیا تھا پیریفری میں اسی طرح کا کہ کنسلٹنٹس کو بھی ایک انسینٹیو دیا جاتا تو اس کے لئے ورڈ وہ جوز کرتے ہیں انسینٹیو لاؤں وہ انسینٹیو بھی یہ ختم کرتے جا رہے ہیں اور ان کا پلین ہے کہ جی ہم وہ انسینٹیو بھی ختم کر گئے دوکٹر کیسے جائیں گے پیریفریس میں کیسے جائیں گے دور دراز کی علاقوں میں کیسے جائیں گے یہ زبردستی بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ہم زبردستی یہ جو ہیلتھ کارڈ جس کو یہ پوزیٹیو میں ہیلتھ کارڈ پہ آ رہا ہوں گا اس پہ بات کروں کیا پیریفری میں ڈاکٹرز کیا شورٹیج ہو سکتی ہے ہونے جا رہی ہے آپ فیر کرتے ہیں اس کو اس کا میں عرض کر دیتا ہوں اس میں جو کوئسچن ہے جو ہم ایس پاکستان میڈیکل اسسوسیشن سمجھتے ہیں کہ حکومت ہیلتھ سے ہاتھ اٹھانا چاہتی ہے ہیلتھ انشونس سسٹم کو انٹریڈیوز کروائے گی یہ بڑا ایم اٹھ کارڈ ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ پر سے ہاتھ اٹھانا چاہیے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کا جو سب سے بڑا کلیم ہے وہ ہیلتھ سسٹم کو افیکٹ کیسے کرے گا خاص طور پر پبلک جو سرکاری ہمارے ادارے ہیں ان کو کس طرح افیکٹ کرے گا اس بریک کے بعد ویلکم بیک فرم دی بریک نازی یہاں پر میرے ساتھ پروفیسر ڈکٹر ایشن ازرمج سب موجود ہیں آپ پریزیڈنٹ اپی ایم اے کے اور اس بریک سے پہلے جہاں ہم حکومت کی تاریخ بھی کہا رہے تھے اور کافی اچھی باتیں بھی بتا رہے تھے لیکن اس کے ساتھ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ میں مطمئن ہوں تو میں مطمئن ہونے کا نہیں کہہ سکتا ڈکٹر سلیم نیازی پریزیڈنٹ ہے وائی ڈی اے چیلڈرن ہسپیٹل کے وہ یہاں پر موجود ہیں اور بڑے ہی خوفنا کے زیادہ شمار پیش کر رہے تھے جس کے مطابق دکٹروں میں بیروزگاری بہت زیادہ بڑھ گیا باتیں ہوں خمر کے اس بہت بڑے دعوے کی طرف جو ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہے ہیلتھ کارڈ کیا انقلاب برپا کر دے گا اس کے نتیجے میں عام آدمی کو بڑا ریلیف ملے گا نیازیب آپ کس طرح دیکھتے ہیں ہیلتھ کارڈ کو سر میرے لہاں سے جو ہیلتھ کارڈ ہے وہی آولی بات کہ حکومت چاہ رہی ہے وہ ہیلتھ سے ہاتھ اٹھا لیں بیلکل اس میں ایک لئے آپ اگری تو کر رہے ہیں میرے دوست میں تو سمجھنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالی آپ کو مزید رکھی دیں لیکن شہری بھی ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس میں اشو یہ ہے ہاتھ اٹھانا چاہ رہی ہے اس میں میرے لہاں سے کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو سرکار کے لوگ ہیں وہ بیسکلی میں ایک سمجھتا ہوں ذہنی غلامی کا شکار ہے UK USA model کو فالو کرتے ہیں بیسکلی یہ UK USA model ہے انشورنس بیسٹ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی بیسکلی عوام کو وہ ایک پیچھے ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا رہے ہیں کہ انشورنس بیسٹ پہلے تھوڑے سے پیسے حکومت دے گی پھر وہ لوگ کہیں گے آپ ہم ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے آپ خود یہ اپنی انشورنس کرائیں جیسے انشورنس کا سسٹم ہوتا ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا یا آپ کوئی ہیلتھ کارڈ ہوگا آپ خود منتلی یا سلانہ جیسے لوگ پالیسیاں کرواتے ہیں یہ تو انشورنس کمپنی وہ کاروبار چلانے والی بات ہوگی بجائے ہیلتھ فسیلیٹیشن کے دو تھاری فائدہ نہیں ہے دو نواز بھی دیا انشورنس والے بھی آگئے باقی چیزیں بھی آگئے کریڈٹ بھی لے لیا کریڈٹ بھی لے لیا کہ ہم نے سیحت سہولت کارڈ لیا مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دوسرا اس میں جو بہتا ضروری پوائنٹ ہے میں آپ کو ایک پوائنٹ میں کہ جو سیحت سہولت کارڈ یا سیحت انصاف کارڈ کے نام پہ یہ لوگ کھلوار کر رہے ہیں پرائیویٹ ہسپیٹلز میں اپنے ہی بلو آئیڈ پرسنز کو اگر وہ حکومت کے اپنے بلو آئیڈ پرسنز ہیں ان ہسپیٹلز کو پینل پر لے کے آ رہے ہیں ہمارے سینئے آ رہے ہیں شرف صاحب پروفیسر شرف صاحب آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ زیادہ تار انہوں نے جہاں جس جس ہسپیٹل میں میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کیونکہ ہم سپورٹ رہے ہیں ہم دھرنے میں بھی جاتے تھے لیکن ہم افتوس ہوتا ہے آپ بھی دھرنے والے تھے ہم جاتے ہیں بھائی سے بھی ہیں نیازی بھی ہیں ہمارے دوز جنہیں دھرنہ سپیشٹس نہ بن سکے ورنہ ہیلڈ کے مرے یہ الاد ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم میں سٹوڈنٹ تھا دو ہزار تہار چودہ کی بہتر اور ہم لوگ دیلی دھرنے پہ جاتے تھے اور ہمیں اب یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بندے بٹھائے ہیں بیسکلی وہ بھی انہیں نہیں پتا ہوتی وہ بیسکلی انہوں کا ایک ڈکٹیٹرشپ نظام ہوتا ہے جو ہم نے بات کی پتہ نہیں پالیسی کون بنا رہا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ڈاکٹرز ہیں یہ بڑی ایک اچھیب سی پتہ نہیں ٹاپک سے میں ہٹنے لگا ہوں لیکن ایک سواد ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بندہ وائیڈیے سے بھی ہو دوسرا بندہ نیازی بھی ہو تیسرا بندہ میاں والی سے بھی ہو وہ بھی اکومت سے مایوس ہو جائے تو پھر پیچھے بچے کا کون اور دھرنے میں جانے کا وہ ڈیلی جانے والا ہو وہ مایوس ہو گیا ہے وہ میرے پاس بیٹھا یہاں پہ تنقید کر رہا ہے تو بھائی حکومت کے ساتھ پھر کون ہے بیسکلی سر بات یہ ہے کہ ہم تو اگر آپ دیکھیں لوکل لیول پہ تو وہ ایک الگ ان کی پولیٹکس ہوگی یا پولیٹکس جو پولیٹیشنز کی آپس میں ہماری جو بینگ ڈاکٹرز ان سے توقعات تھیں وہ ہمارا ہر ڈاکٹر ان سے مایوس ہوئے اس کی وجہ ہے ابھی آپ بات کر رہے تھے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ کارڈ میں میں بتا رہا ہوں جو کرپشن کر رہے ہیں وہ تو ایک وقت کے ساتھ پتا چلے گی عوام کو یہ ایم ٹی ای لے کے آ رہے ہیں نجکاری کا نظام اس پہ بھی ہمارے مختاری خود مختاری خود مختاری کے نام پہ وہ نجکاری ہے پریوٹیزیشن ہے اور بیسیکلی جو بندے یہ بورڈ آف گورنر میں بٹھا رہے ہیں یا جو آپ مجھے بتائیں پاکستان میں جہاں پہ تھانے دار اور لوکل لیول پہ اتنی سفارش ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو بورڈ آف گورنر بنا رہے ہیں اس میں جو بندے سفارشی بٹھا رہے ہیں مجھے سمپل ہی طرح بتا دیں کیا وہ سفارشیں نہیں مانیں گے ایک ریکروٹمنٹ کا نظام تھا پنجاب پبلش سروس کمیشن کے طور پر کچھ ہمیں لگتا تھا جی میرٹ کے ثروہ آئیں گے ہمارے جیسے غریب لوگ جو غریب گرانے سے اٹھے ہیں اتنی محنت کیے ہیں وہ کل کو کہیں بھی بیٹھ کے آنٹریوئے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز جو ہیں چونکہ ان میں ڈاکٹر ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور کوئی بھی بندہ جس کا تحریکی انصاف کی حکومت کے ساتھ اچھا تعلق ہے وہ اس میں آ سکتا ہے ایسی ہے اور شکوہ شکاید یہ بھی ایک شاید وہ فینینسر بھی آ سکتے ہیں اس میں بالکل ایسی ہے وہ لوگ جب آئیں گے تو پھر وہ آگے سے اپنے بندوں کو پیکنٹ چوز کریں گے ملازمتیں دیں گے وہاں پہ رکھیں گے میرٹ کا آپ کو قتل لگ رہا ہے اس میں یہ تو ہمارے پروفیسرز اور جتنے بھی فکلٹی ہے یہ ان کی بھی ریزرویشن ہے اور وہ بے شک نہیں بولتے لیکن وہ کھل کے کہتے ہیں کہ اس میں آج نہیں تو کل وہ وہ جو ان کے بچے بھی وکٹمائز ہوں گے اس کے ریزن ہے ریزن یہی ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جب سفارش سریعام چلتی ہے تو جب یہاں پہ سفارش چل رہی ہوگی تو وہ کس لیول پہ سٹینڈ کریں گے میرٹ کا تو قتل لیول پہ ہو رہا ہے آپ کے پی کے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں بینگ ڈاکٹر ہر دوسرا ڈاکٹر استیفت دے کے چلا جاتا ہے کہ جی میں بورڈ آف گورنر ایم ٹی بورڈ آف گورنر کے اس روئیے کے خلاف جانا ہے ایسا اکسس کا بڑا سکینڈل بنایا تھا ریڈی ریننگ سے کہتے ہیں لیکن ایل آرائیٹ سے اور دوسرا ہسپیٹل ایک اور جو فیمیس ہے کٹی ایچ وہاں سے وہ کتنے ہی لوگ ہو جانا ہے اس سے یہاں دیکھے چلے جاتا ہے اس کی ریزن ہے میں دوبارہ ہیلتھ کارٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں لیکن میں اس کے ساتھ اگر سپارش کا تذکرہ ہی چل گیا ہے تو ہیل کارٹ کے علاوہ کہ سب سے زیادہ ریگولیٹی باڈی جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر ایک سنگل پرسن نومنیٹنگ رگارلیس اس کے چلے اس کے ساتھ جو اچھیاں جو برائیاں ہوئیں گی that is عمران خان عمران خان صاحب نے کن کو کیا ہے جو سات بندے وہاں پہ لگائے گئے بیکری چلاتے ہیں اب سنیں نہ کیا چلاتے ہیں بیکری چلاتے ہیں باقی جو کچھ بھی چلتے چلاتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص جو کہ لاہور سے ہیں who is the president over there not a single day of a teaching experience not a single day experience of health delivery system کے اندر وہ کبھی باہت ہے لیکن چونکہ ان کی نسبت اور آگے جا کے چیزیں چلتی ہیں تو لہٰذا he is been over there number two وہاں پہ بنائے گئے ہیں جناب advocate صاحب اب advocate صاحب کا بھی یہی حال ہے یہ مربت اور یہ چیزیں جو ہیں یہ justification نہیں کسی سسٹم کو چلانے کے لیے تیسرے جو ہے کہ شوکر خالم شوکر دائزو بستروں کا ازپال ہے ایک ڈیزیز وہ ٹریٹ کرتے ہیں which is known as a cancer which is one of the مطلب اس کے ساتھ ڈیزیز آتی ہے اور اس کو ایک ایگزمپلری بنا کے ہم دیتے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بناتے کونہ پولیسیاں پولیسیاں بناتے ہیں پی ای ایم سی کے بارے میں we are very much clear he is mr. برکی ڈاکٹر برکی ڈاکٹر برکی صاحب is a person who is a cousin to the عمران خان صاحب اور ڈاکٹر برکی is a person کہ جو اپنے والد صاحب کے بنائے ہوئے انسیٹیوشنز کو ختم کر رہا ہے یہ تو مجھے وہ پرارے مغلوں والی یاد آرہی ہے شاہ جان انہوں نے قسم کھائی ہے کہ ان کے والد صاحب نے جو اچھے کام کیا انہوں نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی ہم ان کو برابر کریں گے نجم ایک آپ ذرا سوچیں کہ یہ پی ایم سی کے اور یہ نومنیشن چونکہ میرے دوست نے یہ تذکرہ کر دیا کہ فیوریٹیزم اور یہ سفارش کلچر جو سارات ہے کہ it is prevailing over there اب وہ برکی صاحب کی یہ زد ہے کہ ایسا ہونے ہونے برکی صاحب کی یہ زد ہے کہ ایم ٹی آئی ایکٹ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے برکی صاحب کی یہ زد ہے کہ یہاں پہ یہ جو بندے ہائیں گے جتنا مرضی چیخیں گے ایک طرف تو امریکہ میں اس کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے ایک امریکہ بہادر کا نظام یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں he speaks in اردو اس نے کہا کہ یہ غلامی چھوڑو یہ کیا تم انگریزی کے اندر باتیں کرتے ہوں یہ نظام کے ساتھ نہیں چلیں گے آج ہی آپ کے دوست مراد راز صاحب نے پریس کونفرنس میں یہ فرمایا کہ ایچی سن کے اندر بھی ایک نصاب ہوگا کیونکہ ہم نے کہا ہے ایک نصاب ہوگا ایچی سن ہے جو ہوں رہا دن کہ اپنے سٹینڈرز کو اپلیفٹ اپ گریڈ کریں یہ بڑی جو ہے یہ بڑی جو ہے یہ کہاں سے بنتا ہے یہ یہاں سے بنتی ہیں ایک سنسٹوشن میں آپ کو فکرہ کہنے چاہ رہا تھا کہ بیسیکلی یہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم نے اپنا سٹینڈرز بھی ریز نہیں کرنا وہی بات ساروالی ذینی غلامی یوکے یو ایسے سے لینی ہے جو جیسے برکی صاحب ہیل سیکٹر میں لے کے آ رہے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں آپ پاکستانی بنیں اور پاکستانی مولنے ایک سٹینڈرز کریں برکی صاحب لے گا پاکستانی امریکہ سیکٹر ساری چیز میں تنقید ہوتی چلی جاری ہے لیکن حکومت نے ایک بڑا زبردست کام کیا وہ کیا ہے اس عرصے میں کووڈ کا مقابلہ اور کچھ انٹرنیشنل میکزین دیو میں پاکستان تاریخ انصاف کے ورس اپ گروپس میں دیکھ رہا تھا مجھے بڑی تعریفیں ہو رہی تھیں کووڈ کا مقابلہ کیسا رہا اس بریک کے بعد ہلکم پیک پرمدیورک نظیم بات کر رہے ہیں پاکستان تاریخ انصاف کے تین برسوں کے حوالے سے ہیلک کارڈ کو بھی یہاں پر ڈسکس کیا گیا حکومتی اقدامات کو خاص طور پر جب ہم پی ایم سی کی بات کرتے ہیں جب ہم یہاں پر ایم ٹی آئی کی بات کرتے ہیں یہاں پر ایم ایلی کی بات کرتے ہیں ان چیزوں پر بھی ہم نے بحث کر لی لیکن اگر ہم یہاں پر کووڈ کا مقابلہ اس کو نظر انداز کر دیں وہ حکومت کا ایک بڑا کارنامہ یہاں پر سمجھے جاتا ہے یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر ریشن نظامی صاحب بھی موجود ہیں ڈاکٹر سلیم نیاسی بھی موجود ہیں نظامی صاحب کووڈ کا مقابلہ حکومت کو آپ سمجھتے ہیں کامیاب رہی بڑا زبردست رہ نجم دیکھے ایک تو الحمدللہ پروردگار کا کرم رہا ہمارے ساتھ کے کووڈ کے اوپر جیسے ہم نے کرم نوازی رہی لیکن we have been not to be called as a critic لیکن ہم اس کے پر ویجلنٹ ضرور رہے ہیں اس پاکستان میڈیکل اسوسییشن اور یہ خاطصہ and you remember کہ آپ کا پروگام تھا جب آپ نے چاہتا کہ بل کلنٹر جو ہے کہ بل گیٹس اس نے ویکسن شیکسن کا کاروبار یہ کر لیا میں آپ سے ایک چیز ارس کروں کہ یہ بنانے کی خاطر کووڈ کے اوپر ہے کہ پہلے بھی ہم نے شوڈ ڈالا تو لوگ ڈاؤن کیا جس کی وجہ سے ہم کچھ بہتر ہوگے دوسرا یہ کہ جو ایکسپو سینٹر اور ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے کوئی سات آدمیوں کے خلاف انکوائری پیڈا کے تحت چل پڑی ہے جو کہ چیف منسٹر صاحب نے اپرویول دے کے اس کے کیا جو کہ انس کی مس یوز آف پاورز کے ساتھ آ رہا ہے یہ بہت بڑا سکینڈل ہے ہمارے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپو سینٹر میں جو پڑا تھا ایکسپو کے لیے ہم نے آپ اس کے گواہ ہو کہ ڈے ون سے جو حکومت سے میں اپیل کرتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس پرائیویٹ انسٹیٹوشن دیتے ہیں خدارہ ان کے ساتھ بیٹھ کرے there is no need کہ آپ ہارٹ آف ڈا ٹاؤن جو ہے کوئیٹ کے جا کے سینٹر وہاں پہ بنا کے ایسے کریں اور آپ جو ایکس چیکر جو پیسہ اس کو ناجائز یہ فرچ کر رہے ہو آج بھی ہم نے جو ایک پرائیویٹ میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹوشنز کی تنظیم ہے اس کے ساتھ ملکہ ہم نے حکومت کو پرائیویٹ منسٹر کو لکھا تمام چیف منسٹرز کو لکھا چیف سیکھ 45,000 بیڈز آف پاکستان they offered they offered کے وینٹی لیٹرز ہم آپ کو دیتے ہیں they offered کے ہم آپ کو ڈاکٹرز دیتے ہیں کنسلٹنٹس پروفیسر پرائیویٹ میڈیکل کالوجز والوں یہ تنظیم ہے 45,000 بیڈز دے رہے ہیں بیڈز دے رہے ہیں free of cost دے رہے ہیں انہوں نے ایک صرف کہا کہ جو ہیلتھ کارڈ کر رہے ہیں آپ انڈول جب کریں گے تو دوائیوں کی خاطر چونکہ اس کے اندر ایک دوائی جو زیادہ مہنگی ہوتی باقی ہم پاکستانی ہم آپ کے ساتھ کریں گے بیڈز کا خرچ نرسز یہ سارے کچھ وہ دے رہے ہیں جی یہ ابھی ویکسینیشن شروع نہیں تھی ہوئی پاکستان کے اندر موروور انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن کی خاطر 45,000 میں خرچ کرنے کے لیے یہ سارا آپ جو آسیم التاف کے عمر فاروق الوی اور باقی یہ ساری وہ چیز جو اس کے ساتھ ساتھ ہے very much painful very much painful ایسا کیا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا حسان ہے ان کی ایفٹس موٹو کے گورنمنٹ کرتی ہے ایفٹس we appreciate all that لیکن یہ کہنا کہ گورنمنٹ کی وجہ سے ایک گورنمنٹ has a great ایکس چیکر جو کہ ٹیکس دہندگان کی رقم ہے اس کو بہت زیادہ یہاں پر بہت 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 دک سب آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں میرے لحاظ سے جو گورنمنٹ نے ایک ضروری جو ایک اچ ایک کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اچھا ویزے پاکستانی اگر ہم کہیں تو الحمدللہ ہمارے ملک میں بہت اچھا رسپانس رہا لیکن میں پھر وہی بات دوں گا ہماری یونگ ڈاکٹر اسوسییشن نے ایون سیکٹریٹ سپیشلائی سیکٹریٹ میں دھرنا دیا کہ جی ہمارے یونگ ڈاکٹر کو جو ہے وہ امرجنسی کے اندر بیٹھے ہیں بغیر ماسک بغیر گوگلز کے اچھا پھر ہم نے کٹس نہیں دیں کٹس نہیں دیں ٹھیک ہے ہمارے دھرنے کے بعد یہ چیزیں سپلائی ہونا شروع ہوئیں ہسپیتالوں میں ان سی او سی نے ڈھائل انوالمنٹ کی پاکستان میں مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ پاکستان میں ہیلتھ پروفیشنلز کی خاص طور پر گورمنٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگوں کی کرونا سے ڈیٹھ ہوئی پوری دنیا میں یہ میکسیمم ہم پاکستان میں ہوگا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت جو تھی شروع میں نان سیریس آپ کو ایکوپمنٹ جو تھے وہ نہیں دیئے گئے اور مور آور ڈاکٹرز سیکریفائی اس میں یہ تھا کہ ہماری یونگ ڈاکٹر اسوسییشن نے ملٹیپل ٹائمز ملٹیپل ٹائمز سیکٹریٹ میں جا کے ان سے مذاکرات کیے ملٹیپل ٹائم پریس کانفرنسز کی ہم صرف اتجاج کا رستہ اس لئے نہیں اپنا رہے تھے کہ اچھا نہیں لگتے تو بڑی پنڈیمک پوری دنیا میں چال رہی کوویڈ رسک لاؤنس وزیر آدم نے جو فیڈل کے ہسپیٹلز ہیں ان کو بھی کل پر سو لیٹر آگئے ان کو بھی اجراء کر دی ہماری پنجاب حکومت نے کیا کیا گنے جو نے افراد کو دیا وہ بھی کیسے دیا وہ بھی ہمیں پتا ہے وہی کوویڈ اس کے لئے شارٹ مطلب ہونا تو یہ چیز ہے کہ آپ نئی اچھ آر ڈیویلپ کرتے لوگوں کو جاگ دیتے جو میں کہہ رہا تھے جاگ لیس نے کیا کہ انہی ہسپیٹلز کے اندر انہی ڈیپارٹمنٹ سے نکال کے ڈیپارٹمنٹ کو بند کر دیا انہی کوویڈ وارڈ چلا دیئے انہی اچھ آر کے ساتھ کام چلایا انہ کو آور برڈن کیا اور اگر کہیں پہ ضرورت ایکسٹر پڑ گئی جیسے ایکسٹر ہائی تھی تین تین مہینے کے انفیکش جو بنا ہو ہے لہور کے اندر انفیکش ہسپیٹلز یہ میرے لئے ایک سرپرائز نیوز تھی کہ موجود ہے گرب اچھا بنا کے چلا گیا لیکن وہ ابنڈن پڑا ہو ہے شاہ کنسلٹنٹ کے نام پہ تین تین مہینے کے لئے ڈاکٹرز کو بھرتی کیا یہ ایک مزاق ہے اور بیچارہ کو بھی تن خائنے نہیں دیں بیچارے آج تین مہینے پہلے جاتے ہیں سکریٹ اور وہاں پہ جا کے منتے تر لے باہر سے چیزیں کچھ اور نظر آتی جب ہم سٹیک اولڈرز کے ساتھ دیکھ ہیں اور جب اس کو انیلیسز کرتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے پیچھے تین برس جس طرح گزرے اس میں ایک تو پہلے آپ کا حکومت میں ڈسکس کور بھی چیزیں کرنا چاہ رہ تھا حکومت کہتی ہم لاہور میں بھی نئے ہسپٹل بنا رہے ہیں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا ہسپٹل بنایا جا رہا رہا ملسانگ میں فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج کے ساتھ ہسپٹل کے ساتھ بنایا جا رہا رہا ہسپٹل بنایا جا رہا وہ لاہور میں ایسی جگہ بنایا جا رہا جہاں پر پہلے ہی آگے پیچھے گلاب دیوی اور ہمارا چلڈرن ہسپٹل بھی اس کے بالکل سامنے ہے وہاں پر ایک اور ہسپٹل بنایا جا رہا رہا بھائی میں اس پر ایک لیدہ پروگرام کروں گا جنہی جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں وہ پیسوں کا ضیع ہے جگہ آپ ایسی چنے جہاں پر ضرورت ہو اب آپ گنگا رہم کے ساتھ جا کے ایک ہسپٹل بنانا جا رہے ہیں لاہور اور پنجاب والے سارے جانتے ہیں کہ آپ نے گنگا رہم جانا ہے تو وہاں پر اس جگہ پر بنا رہے ہیں وہ بہت بڑا سوالی نشان ہے بہت زیادہ پیسے کا ضیع ہے غلط جگہ پر اتنا پیسے سائے کر رہے ہیں براہ کرم اپنی ترجیحات کو درست کیجئے اس پر بقاعدہ پروگرام کریں گے پھر کسی وقت اس وقت اجازت دیجئے اللہ حافظ